السلام علیکم ورآج میں سرب ایک زیڈ کے مطالق آپ کو بتاتا ہوں سرب ایک زیڈ بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن غلط طریقہ سے اس لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتی آج میں آپ کو سرب ایک زیڈ کی صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ کون سا طریقہ ہے اور کون سا ٹائم ہے صحیح وقت کیا ہے اس کا استعمال کا ساتھ اس کی کمپوزیشن بھی بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے چلو سٹھ کریں اس کی کمپوزیشن، یہ ملٹی ویٹآمن ٹیبلیٹ ہے جو باڈی میں ویٹآمن کی کمی ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی ویٹآمنٹی م toddی پیوٹھ اٹی آکسیڈنٹ ہے اس کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو اس میں بی کمپلیکس پہ جاتے ہیں بی ون بی ٹو بی ٹو بی سیک ساتھ ہی ویٹامن ای ویٹامن سی اور زینک زینک جو وہ امیونٹی کو بوسٹ کر دیتے ہیں ہوتی مدافعت کو مضبوط بنا دیتی ہے ساتھ ہی جو ویٹامن سی ہوتے ہیں وہ ریچ انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اگر اس کے صحیح طریقہ لینے کو دیکھا جائے تو یہ ٹیبلٹ کھانے کے بلکل فوراً بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے جو بھی سپلیمنٹ ہے ملٹی ویٹامن ہے اس کا لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ راک سے ایک گھنٹہ بعد استعمال کرنا ہوگا جو بھی ویٹاملٹی ویٹامن ہے ساری یہ سب ایک ذڑ بھی ہے سہاں جی اگر آپ نے کوئی چائے کافی گرین چائے کا استعمال کیا تو اس کے ساتھ بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک گھنٹہ بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے اگر جو ڈیری فرادک ہوتی ہے جیسے دہی ہوتی ہے لسی ہوتی ہے دودھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گھنٹہ بعد استعمال کرنا کیونکہ اس کے ساتھ ایک ساتھ استعمال کرنی سے اس کی جو ابزارشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو زینگ ہوتی ہے اور ڈیری فرادک میں جو کھلشم ہوتی ہے اس دونوں کو کمبینیشن میں استعمال کرنی سے جو اس کا ابزارشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے خاتم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہوتی دوسرا کون سے ٹائم ہے صحیح طریقے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پائدہ ہو تو دن میں رات کے بجائے دن میں اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے اگر آپ یہ صبح ناشتہ سے ایک گھنٹہ بعد یا دوپہر کھانا کے ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں تو آپ کو زیادہ پائدہ ہو ایس کمپیوٹو اگر آپ رات کے بجائے استعمال کریں تو آپ ایسا کریں کہ رات کے بجائے آپ دن میں اس کا استعمال کریں کیونکہ اور اس کی استعمال کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فانی پیج ہے تاکہ جس کی جو موزر اثرات ہوتے ہیں وہ خاتم ہو جاتے ہیں اگر اس کی یوزز کو دیکھ جائے تو یہ حسابی کمزوری دماغی کمزوری باڑی بیکنس جو بھی ہے اس میں استعمال جاتا ہے اگر آپ کیسے بندے کی فاؤ میں جو جلن ہوتے ہیں اس کو خاتم کرنے کے لئے استعمال جاتا ہے اگر کیسے بندے کی بال ٹوٹتی ہے بال گر جاتا ہے ہیور فال ہوتی ہے ناخن کمزور ہوتی ہے بال کمزور ہوتی ہے تو اس کو سٹرانگ اور مضبوط بنانے کے لئے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اگر سکن وائٹنس چاہتی ہے سکن میں جو فیگمنٹ ہوتی ہے فیگمنٹیشن ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے فریگنٹ خواتین کے لئے بہت زبردست ہے کیونکہ یہ ماں اور بچی کے صحیحت دونوں کے لئے مفید ہیں تو یہ میڈیسن فرگننسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکٹیشن میں بھی اچھا اور زبردست ہے بریس پیڈنگ میں زبردست ہے یہ مردوں کے لئے بہت زبردست اور اچھا میڈیسن ہے اس کی استعمال سے جو مردان کمزوری ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں فرٹلیٹی انکریز کر دیتے ہیں یہ میڈیسن خواتین میں جو بھی مسائلہ ہے ہرمونل ایم بیلنس ہوتے ہیں کمزوری ہوتے ہیں اس کے لئے بہت زبردست اور موپیڈ ٹیبلٹ ہے یہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اینیمی اگر خون کی کمی ہو تو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اگر شریان بند ہو شریان بند ہونے سے جو فین ہوتے ہیں درد ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے درد ختم ہو جاتے ہیں فالج میں شاہد ہی شگر مریض کے لئے یہ بہت عالی اور زبردست اور موپیڈ ٹیبلٹ ہے شگر میں جو مسئل ویکنس ہوتے ہیں اس کی استعمال سے بھی مرسخase outras ماتیں شگر اور فالیج کے مریز کو چاہیے اس میڈیسن کو زیادہ سے صدقے کے جائے اگر کسی بندہ کے زخم ٹک نہیں ہوتی ایمونٹی کمزور ہے تو یہ ایمونٹی کو بوس کر دیتی ہے تو ایمونٹی ایمور گرہ آپ کو چاہییے اگر ایمونٹی کمزور ہے ایک ہی ٹیبلیٹ دن میں ایہی دفعہ استعمال نہ کر رہی ہے کوئی بڑا سائی ڈپک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے اگر آپ نے استعمال کیا تو ڈائریا سٹم اپ آب سے کاس کر سکتی ہے اور الڈرڈک ریاکشن بھی کاس کرتا ہے کانٹر اڈکیشن کو دیکھ جائے تو کھیڈنے اور لیور فیشن کو استعمال نہیں کرنا چاہئے دینکیو پار وائچنگ